ایک صبح مینہ اپنے بھائی اور اپنی دوست کے ساتھ رسی والا کھیل کھیل رہی ہوتی ہے مینہ کی دوست اور اس کا بھائی رسی پکڑ کر گھوماتا اور مینہ رسی پیسے جمپ کر دی یہی کھیل چل رہا ہوتا ہے تب ہی مینہ اچانک دیکھتی ہے کہ ایک بابا تانترک اس کی ماں کی طرف کو جا رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کی ماں اور دادی بیٹھ کر منہ کو کھلا رہی ہوتی ہیں تب ہی مینہ دوڑی دوڑی جاتی ہے اور اس تانترک کو دیکھتی ہے کہ وہ کدھر گیا مینہ کے ساتھ اس کی دوست چڑھیل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہے مینہ چڑھیل سے کہتی ہے ارے چڑھیل جی آپ بھی میرے پیچھے آئیے وہ بابا تانترک نہ جانے کیا کر دے گا وہ ہمارے گھر کی طرف کیوں گیا ہے ارے یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر یہ تو جادوٹونے کر رہا ہے چڑھیل جی آپ یہاں پر ماں بچے کا خیال رہی ہے میں جا کے ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں اور اس طرح مینہ چڑھیل کو تانترک کے پاس چھوڑ کر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلے جاتی ہے بہاں پر وہ بابا تانترک مٹھو توتے کو ایک ہڈی فیک کے مارتا لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا اتنی ہی دیر میں مینہ ڈاکٹر کو بلال آتی ہے اور بچے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو تو اسکینو دینا پڑے گا تبھی مینہ کی ماں کہتی ہے یہ اسکینو کیا ہوتا ہے تبھی ڈاکٹر مینہ کو اور مینہ کی ماں کو سارا پروسس سمجھاتی ہیں اور جا کر ہسپیٹل کے لیے چلے جاتی ہیں ہسپیٹل جانے کے لیے انہیں ایک طلاب سے گزرنا ہوتا ہے بے تینوں مینہ ڈاکٹر اور مینہ کی ماں طلاب پار کرنے کے لیے ایک ناؤ میں ویٹ جاتی ہیں ناؤ والا آرام سے تیجی کے ساتھ سلولی سلولی ناؤ کو چلاتا ہے مینہ ناؤ والے سے کہتی ہے ناؤ والے بھائیاں ناؤ کو تھوڑا تیج چلائیے ہمیں جلدی ہسپیٹل پہنچنا ہے میرے بائین کی طریقے پہنچ جاتا خراب ہے جلدی 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 ہاں ہاں بیٹا مینہ میں جلدی چلانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ٹینسن نہ لیجیے میں تم کو جلد ہی ہسپیٹل پہنچا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ترکار ناؤ والا اور مینہ کا بارتلاب چل رہا ہوتا ہے تب ہی ڈاکٹر کہتی ہے یہ لوگ ہم تو بلکل یہ کنارے پہنچ گئے اب ہمیں جلد ہی ہسپیٹل پہنچنے کے لیے کوئی رکشہ کرنا ہوگا اور اس طرح مینہ جلد سے جا کر رکشے والے چاچا کو بلا کے لاتی ہے اور بہت چاروں لوگ رکشے میں بیٹھ جاتی ہیں مینہ رکشے والے چاچا سے کہتی ہے چاچا رکشے کو تھوڑا تے چلائیے میری چھوٹی بہن کی طبیعت بہنچہ دا خراب ہے اس کو اس کے ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا ہاں ہاں مینہ میں جلد ہی چلانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو صحیح ٹام پر میں آپ کو ہسپیٹل پہنچا دوں گا آپ بے فکر رہیے اور اس ترکار رکشے والے بھائیا فل جور لگا کر رکشے کو چلاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں ان تینوں کو ہسپیٹل بھی پہنچا دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مینہ کی ماں اور ڈاکٹر ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں اور بہاں پر جا کر منہ کو ایڈمٹ کرا دیتے ہیں ڈاکٹر اور ایک نرس اسکینیو دینے کے لیے منہ کو ریڈی ہو جاتی ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں منہ ٹھیک ہو جاتی ہے